ایک فقیر تھا اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے قبلہ کچھ دنوں کے لئے سجدہ کرنے سے روکا بابلی تو نے نماز نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو تندرستی اطاف فرمائے صحت اطاف فرمائے آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو صحت اطاف فرمائے کسی آپ کے محلے میں سے کسی بزرگ نے آنکھیں بنوائی ہوں تو جب بندہ آنکھیں بنوانے جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ دنوں کے لئے سجدہ نہیں کرنا کچھ دنوں کے لئے نماز نہیں پڑھنی اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا آنکھوں پہ وزن پڑے گا آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں بابا جی کو یہ ایسے ہوا بابا جی نے آنکھوں کا آپریشن کروایا ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لئے سجدہ کرنے سے روکا کچھ دنوں کے لئے بابا جی تنہیں سجدہ نہیں کرنا پیچھے دیکھ لو کو نا اچھی طرح دیکھ تو لو نا آخری بات ہے یہی دل کے کانوں سے سنو اس کے پاس مجھے جائے دو میری آزری پوری ہوئے ڈاکٹر صاحب نے سجدہ کرنے سے روکا بابا جی تنہیں کچھ دنوں کے لئے نماز نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا وزن پڑے گا کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں بابا جی نے کیا کیا اسپطال سے گھر آیا گھر آتے ہی بابا جی نے کھانا پی نہ چھوڑ دیا کھانا پی نہ چھوڑ دیا ایک دن گزرا دو دن تیسرے دن گھر والے بولی پڑے بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا کھانا کیوں نہیں کھاتے آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہو مجھے شرم آتے ہیں بیٹے جس مالک کو سجدہ بھی نہیں گئے اچھا وہ ایک سجدہ نہ کرے مالک کا دیا رزق کھاتے ہو اسے شرم آئے ہم تو دن میں دس دس روٹیاں کھا جاتے ہیں شکر کا نام بھی نہیں لے شکر کا نام بھی نہیں گئے شکر کا نام بھی نہیں گئے شکر کا نام بھی نہیں گئے